نہیں چلے گی نہیں چلے گا نہیں چلے گا ہم نیوز میں ڈیلی سن رہے ہیں دیکھئے جس طرح کے ریپ کیسز بریوچلی ریپ کیسز ہو رہے ہیں جس میں بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے ان کی جانیں لے لی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ عورت ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اب پچھلے ساڑے چھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ قانون رہی نہیں گیا ہے جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم میں اب ہمارا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے پچھلے ساڑے چھ سالوں میں گورنمنٹ نے اس ملک کو جنگل راج بنا دیا اور اگر میں سپیسیفک ایک سٹیٹ کی بات کروں تو یوپی سٹیٹ کے جو حالات ہیں جس طرح سے وہاں ریپ کیسے سننے میں آ رہے ہیں تو یوگی سیفرون پارٹی کا جو ہے اس نے یوپی کو ایک ایسا سٹیٹ بنا دیا ہے کہ نام لینے میں بھی اب ہمیں شرم محسوس ہونے لگی ہے ہماری یہ سراسا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی کہ پروپر طریقے سے ان کیسز کو ہینڈل کیا جائے ان کے گھر والوں کو ان بچیوں کے گھر والوں کو پروپر جسٹس ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے لیکن یہ کہ انصاف ملنے سے پہلے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے ہم اتنی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ آج ہم سڑکوں پر کھڑے ہو کر جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں آج ہم بھیگ مانگ رہے ہیں انصاف کی بھیگ مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے بی جی بی نے ساڑھے چھ سالوں میں ملک کو کہاں پہنچا دیا ہندوستان نے ہی شرمستان بنا دیا اس ملک کو دنیا تھوک رہی ہے دنیا ہس رہی ہے دنیا مزاق اڑا رہی ہے یہ ہوتا ہے گورنمنٹ یہ ہوتی ہے جوڈیشری یہ ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم یہ تو مہدی جی کا بہت بڑا نعرہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہاں گئی بیٹی کہاں بچ رہی ہے بیٹی اس کا مطلب ہماری سننے میں خلطی ہوئی تھی بیٹی کو جلاو بیٹی کو کاتو بیٹی کو ریپ کرو یہ نعرہ تھا ان کا ہماری سراسر یہ دیمانڈ ہے کہ یا تو جوڈیشری سسٹم پروپر طریقے سے اس میں انوالو ہو ملزموں کو سزا ملے اور سزائے موت سے کم کوئی سزا ہو نہیں سکتی یا پھر یوگی گورنمنٹ استیفہ دے دے یوگی کو بلکل استیفہ دے دینا چاہیے اگر اس کے اندر ذرا سی بھی غیرت اور شرم ہے